ہیلو فرینڈ ویلکم ٹو کمپیٹر لرننگ چینل آن یوٹیوب آج کے ویڈیو میں ہم سکھیں گے کی مائکروسوپ پاہر پائنڈ میں پین سیٹ اپ کس طرح سے کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے سب ہی نئے یوزر سے ریکویسٹ کریں گے کہ ابھی تک آپ نے کمپیٹر لرننگ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی اور بھی ایڈوانس ویڈیو سے آپ ایڈوانس اوپشن اور فیچر سکھ سکیں تا یہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے مائکروسوپ پاہر پائنڈ اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو پین سیٹ اپ کرنے کے لیے مائکروسوپ پاہر پائنڈ میں جو تھرٹ ٹیپ ہوتا ہے ڈیزائن کے نام سے اس پر کلک کرنا ہے اس میں سب سے فرسٹی اوپشن آپ کو پین سیٹ اپ دکھائے دے گا آپ کو پین سیٹ اپ اوپشن پہ کلک کرنا ہے جب آپ پین سیٹ اپ اوپشن پہ کلک کریں گے تو پین سیٹ اپ ڈائلوک بوکس کے ایک وینڈو آپ کو سکرین پہ دکھائے دے گی اس کے اندر بائی ڈیفارٹ آن سکرین سائز 4.3 ریشو آپ کو دکھائے دے گا ڈیر پرینڈ یہ اس کا بائی ڈیفارٹ ریشو ہوتا ہے سلائٹ کا 4.3 میکسیمم پریزنٹیشن بنانے کے بعد بہت سے پریزنٹیشن کو جب شو کرتے ہیں تو وہ پروجیکٹر کے مادیم سے کرتے ہیں اور پروجیکٹر کا بھی جو ریشو ہوتا ہے بائی ڈیفارٹ وہ 4.3 ہوتا ہے اس لیے مائیکروسوک پار پائنٹ میں بھی اس کا ڈیفارٹ ریشو 4.3 ہی ہوتا ہے پر اگر آپ پریزنٹیشن پروجیکٹر کے مادیم سے نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ آپ بڑی ایلیڈی سکرین پر دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں پھر آپ کوئی فوٹو آلبم بنا رہے ہیں جو آپ کو اپنے ایلیڈی ٹی وی پر رن کرنا ہے تو اس کی لیے پھر آپ کیا کریں گے کہ یہاں پہ جو اون سکرین شو ہے 4.3 اس کو چینج کر کے آپ کیا کر دیں گے 16.9 سیٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس میں ویسے ایکسٹرا اور بھی ہیں ٹھیک ہے پہ زیادہ تر جو یوز ہوتا ہے وہ 4.3 اس کو ہوتا ہے اور 16.9 ہوتا ہے تو آپ کیا کریں گے 16.9 سیٹ کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ جو پرزنٹیشن ہیں ایلیڈی سکرین پر آپ دکھانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر آپ پوکے پر کلک کریں گے جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے جو سلائیڈ ہے ٹھیک ہے وہ 16.9 اس کو اس کے سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو بھی آپ پرزنٹیشن بنائیں گے اور جب بھی آپ اسے شو کریں گے تو وہ پوری سکرین پر پروپر دکھائی دے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ریزن ہوتے ہیں ڈیار فرینڈ وہ بھی میں آپ کو ایکسپین کر دیتا ہوں میں پھر سے پین سیٹ اپ میں جا کر اس کا جو ریشو ہے وہ چینج کر دیتا ہوں 4.3 اور اوکی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اس میں کلک ٹو ایٹ ٹائٹل کلک ٹو ایٹ سب ٹائٹل ٹھیک ہے سرارٹنگ میں لکھائی دیتا ہے تو اس کا جو لی آؤٹ ہے وہ چینج کر دیتا ہے ہوم ٹیپ میں جائیں گے اور لی آؤٹ میں جا کر بلینگ کر دیں گے ٹھیک ہے اب ڈیار فرینڈ دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کی پریزنٹیشن جب ہم بناتے ہیں تو کئی بار بہت سے یوزر پریزنٹیشن جو ہے لیپ ٹوپ یا دیکس ٹوپ کے سکرین شوٹ کو لے کر بھی بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کچھ سکرین شوٹ ہوتے ہیں اسکرین کے اور انہیں پروپر سلائٹ پر رکھ کر وہ پریزنٹیشن بناتے ہیں ٹھیک ہے تو اس سمیں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے بھی اپنے جو دیکس ٹوپ اس کا سکرین شوٹ ایک لے کر رکھا ہے اس کو لے کر آتے ہیں اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے ہم انسٹ ٹیپ پر کلک کریں گے اور پچھر اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد میں نے جو سکرین شوٹ رکھا ہے اسے سیلیکٹ کر کے میں انسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھیں گے کہ جو سکرین کا سکرین شوٹ ہے وہ میں اپنے ٹھیک ہے پورپائنٹ پروگرام میں لے کر آ چکا ہوں پر آپ نوٹس کریں گے کہ جو سکرین شوٹ ہے وہ لیپٹ اور رائٹ سے پروپر ہے سلائٹ پر باقی ٹاپ اور بوٹم سے ایکسٹر آپ کو اسپیس دکھائی دے رہا ہے اور جب آپ اس کا ٹھیک ہے پرزنٹیشن شو بھی کریں گے تو یہ جو ایکٹرائی اسپیس ہے پروپر دکھائی دے گا ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے بھی ہم کیا کرتے ہیں پینٹ سیٹ اپ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کیسے کرتے ہیں میں بتاتا ہوں پہلے تو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو ڈیلیٹ کر دینا ہے جو بھی آپ لے کر آئے ہیں پچھر اس کے بعد آپ پھر سے اپ ڈیزائن ٹیپ پر کلک کریں گے اور پینٹ سیٹ اپ اپشن پر کلک کریں گے اس کے بعد کیول آپ کو جو ہے اس کا جو ہے 16.9 رکھنا ہے اون سکرین شو ٹھیک ہے اور اوکے پر کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پھر سے اگر وہ ایمیج لے کر آئیں گے ٹھیک ہے پچھر میں جائیں گے اور پھر سے اگر آپ سکرین شوٹ لے کر آتے ہیں اپنے پی سی یا لیپ ٹوپ کا ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں گے اس بار وہ پروپر سیٹ ہو جائے گا پوری سلائٹ پر ٹھیک ہے اور جب آپ اس کا پرسنٹیشن شو کریں گے اپ آئی پریس کر کے تو وہ پوری سکرین میں آپ کو دیکھائی دے گا ٹھیک ہے تو ریزن ہوتے ہیں ڈیر پرینٹ کچھ الگ الگ ریزن ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ہم پینٹ سیٹ اپ کرتے ہیں پینٹ سیٹ اپ میں جا کر اس کا جو ریشو ہے 4.3 رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگلا ریزن یہ ہوتا ہے ڈیر پرینٹ کی بہت سے یوزر کیا کرتے ہیں کی پریسنٹیشن بناتے ہیں پر وہ موبائل کے سکرین شوٹ کو لے کر بناتے ہیں ٹھیک ہے یعنی انہیں کوئی ٹاپک یا کچھ بھی پروگرام ایکسپلین کرنا ہوتا ہے پروزیکٹ ٹھیک ہے پریسنٹیشن کے ماتھی ہم سے تو وہ کیا کرتے ہیں موبائل کے کچھ سکرین شوٹ لے کر ٹھیک ہے پریسنٹیشن ریڈی کرتے ہیں تو اس سمیے بھی کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے بھی ایک سکرین شوٹ لے کر رکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہوتا ہے انسٹ ٹیپ پر کلک کریں گے اور پیچر پر کلک کریں گے باقی اس میں لیفٹ اور رائٹ میں آپ دیکھیں گے تو ایکسٹر اسپیس آپ کو دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے اور جب ہم اس کو فول سکرین پر شو بھی کریں گے ایف فائٹ دبا کر تو اس میں جو سائٹ کا بیگراؤنٹ وہ ایکسٹر دکھائی دے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ سائٹ کا جو بیگراؤنٹ وہ نہیں دکھائی دے اور جو سکرین کی جو سائز ہوتی ہے موبائل سکرین کی وہی پروپر دکھائی دے تو اس کی لئے بھی ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے پیس کرنا ہوتا ہے تو اس کی لئے کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہر آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو پہلے نورمل جو سکرین شوٹ وہ لے کر آنا ہے اس کے بعد آپ کو فورمیٹ سب سے لاشٹ میں آپ کو دکھائی دے گا یہ تب ہی دکھائی دے گا جب آپ پچھر پر کلک کریں گے اور سب سے لاشٹ میں ہائٹ اور دو اپس آپ کو دکھائی دے رہے تو آپ کو ہائٹ بھی نورٹ کرنا ہے اور نورٹ کرنا ہے ہائٹ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں میری سکرین پر 19.05 ہے اور 8.57 سنٹی میٹر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سکرین پر یہ کچھ اور ہو تو آپ کو پہلے نورٹس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کیا کرنا ہے ٹھیک ہے آپ جو بھی پچھر لے کر آیا اس سے پہلے آپ delete کر دیں گے اس کے بعد پھر سے آپ ڈیزائن ٹیپ میں جائیں گے اور پہ سیٹ چینج ہو جائے اگر نہیں ہوتا ہے تو آپ کو مینوالی یہاں پر اسے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر آپ پہ کلک کریں گے جسے آپ دیکھیں گی سلائیڈ کا جو پیٹن ہے وہ ایک موبائل کی سکرین کی طرح چینج ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے insert tap پر کلک کرنا ہے again آپ کو picture option پر کلک کرنا ہے اور آپ کی جو موبائل کا screenshot آپ نے لیا ہے ٹھیک وہ لے کر آنا ہے اور insert پر کلک کرنا ہے ٹھیک اب آپ دیکھیں گے وہ screen شوٹ ہے proper slide پر set ہو چکا ہے ٹھیک اور جب آپ اس screen کا presentation show کریں گے f5 press کر کر گے آپ دیکھیں گے proper دیکھائے دیگا اس side میں کوئی extra background آپ کو نہیں دیکھائی دے گا ٹھیک تو اس reasons کی وجہ سے بھی جو ہے microsoft powerpoint میں set up کیا جاتا اور بھی میں آپ explain کر دیتا ہوں کچھ چیزیں ٹھیک تو یہ چیزیں ٹھیک آپ کو set کر نا ہے آپ جیسا چاہے جیسا کر سکتے ہیں ٹھیک یہا پر orientation بھی دیا گیا portrait or landscape آپ بھی change کر سکتے ہے ٹھیک وہ reason آپ کے اوپر ہے کہ جب آپ by default ratio ہوتا ہے ٹھیک یعنی 4.3 ٹھیک 4.3 ratio ہوتا ہے ٹھیک ہم اس کو پھر سے دیکھ لیتے ہیں اس میں height ٹھیک تو portrait کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے dear friend اس طرح آپ کو دکھائی دیتا اور by default hand out and outline اس کا بھی آپ change کر سکتے ہیں portrait اور landscape یہ کیا ہوتا یہ میں آپ بتا دیتا ہوں اور اس کا effect آپ دیکھائی دے گا dear friend آپ کو بتا ہے Microsoft Powerpoint کے کچھ الگ الگ ہو تے ہیں اس میں ایک بھی ہوتا ہے آپ کا note page جب آپ note page پر click کریں گے تو یہ اب آپ دیکھ رہے ہے کہ یہ portrait میں دیکھائی دے رہا ہے اب اگر آپ design tab میں جائیں گے اور pen setup option پر klik کریں اور landscape پر OK پر klik کریں گے تو آپ دیکھیں گے یہ landscape ہو چکا ہے یعنی ایک extra space آپ کو مل جائے notes بنانے کے لئے ٹھیک تو یہ بھی آپ یہاں سے set کر سکتے ہیں ٹھیک اگر آپ کیون orientation change کرنا ہے تو آپ یہاں سے direct کر سکتے ہیں پر یہ change ہو رہا ہے یہ slide کا change ہو رہا ہے اور اگر آپ note and outline کا change کرنا ہے تو آپ pen setup option میں جا کر ہی change کریں جس سے تو ڈیر فرینڈ آج کی ویڈیو میں ہم نے سکھا کہ کس طرح سے Microsoft PowerPoint میں pen setup کیا جاتا ہے اور کیوں کیا جاتا ہے امید کرتے ہیں آپ کو ہماری بنائیو ویڈیو پسند آئے گی اگر ڈیر فرینڈ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو پسند آئی